موسیقی 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 اَنی موسیقی موسیقی اور یہاں پہ ڈال دیا ہے میں نے دو ٹوانٹر کی پیوڑی تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تو بس اس کو ڈال کے کوک کریں گے اور اس کے ساتھ بتاتی چلوئی چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو کریں جی سبسکرائب بیل لیکنگ بٹن کو ضرور پیس کیا کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں اتنی کنجوسی مت کیا کریں پیارا سا کومنٹ ضرور کیا کریں تو اس میں وہی گھر والے سارے میں مسالے ایڈ کروں گی نمک سرک پیچ پاورڈر سکھا دھنیا پاورڈر اور گرم مسالہ اور ساتھ میں حلدی پاورڈر بس یہ سب کچھ ڈال کے ساتھ میں میں نے اس میں نا ہاف ٹی سمون زیرہ پاورڈر بھی ڈالا تھا تو بس یہ سب ڈال کے نا یہ میں نے زیرہ پاورڈ اس میں ایڈ کی ہے تو بس اس کو اچھی طرح سے بھونتے ہیں مسالے کو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کپوروں کی جو کلیننگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں بہت ہی ویسے آسان ہے اور لیکن پھر بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں بس یہ میں پانی میں نے ڈالا تھوڑا مسالہ میں نے کہا کوکو جائے اتھ ہی دیر آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں جی کپوروں کی کلیننگ کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی جو کپورے ہوتی ہیں ان کے پیچھے ایک سکین ہوتی ہے اس کو ب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کپوروں کی کلیننگ کی ان کے پیچھے سے ایک سکین ہوتی ہے وہ اتارنی پڑتی ہے تو بس یہاں پہ جل جل سے میں ان کی سکین ہوتی ہے ان کو کروں گی کلین پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اگے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ اب ان کی کلیننگ ہو گئی ان کو اچھی طرح سے واش کر کے تو میں نے مسالے میں پانی بھی ہشک ہو گیا تھا بن گیا تھا مسالہ اچھا سا تو بس اس میں کپورے میں نے ایڈ کر دیئے تھے بس اس ڈال کے اچھی طرح سے ان کو بنیں گے اور ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ آٹا بھی گون دیا تھا اور میں نے ساتھ ساتھ روٹیاں بھی بنانی شروع کر دی تھی کیونکہ اوملیٹ تو میں نے کہا جو جو کئی جائے گا نا تو اس کو ساتھ ساتھ ہی بنا کے سوری دیتی جاؤں گی اس برنے آج کل بچوں کی مشالہ سے روٹین بنائی ہے کہ نماز بھی پڑھنے جاؤ تو وہ زہر کی نماز پڑھنے گئے ہوئی ہیں سب تو میں نے کہا بس جب تک وہ آتے ہیں تو پہلے میں روٹیاں بنا لوں کیونکہ ادھر یہ کوکنگ ہو رہی تھی اس کی کپوروں کی تو پھر میں نے کہا آملیٹ تو فٹا فٹ سے میں چاہے دو ہی چولوں پر فٹ فٹ سے ایک طرف توارا کھلوں گی ایک طرف پہن تو جلدی سے میں آملیٹ کو کر لوں گی کوک اور بچوں کو ساتھ ساتھ بنا کے دیتی جاؤ کیونکہ کوئی کہا دیتا ہے آملیٹ جیسے میرا بلالا اس کو آملیٹ نہیں وہ اس کو پسند ہے جی مجھے اپنا ویسے ہی اگ فرائی کر دو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا چلے ان کو پوچھ کے تو جو کہیں گے وہ کر لوں گی اور یہ ہے جی اب شام شام کا ٹائم ہے آج سارا دن لائٹ گئی رہی آج میں نے پورا میرا ذہن تھا کہ سارا دن میں ویلوگ بناوں گی لیکن میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو نہیں شیئر کر سکی کیونکہ سارا دن آج لائٹ آف تھی پھر موبائل کی بی بیٹری بھی نہیں تھی یو پی ایس بھی بند ہو گیا تھا صبح سے گئی بھی تھی پونے دس بج کی شام کو آئی ہے سارے پانچ پونے چھے بج کے پاس لائٹ آئی ہے تو بس پھر فٹا فٹ سے میں نے تیاری شروع کی بچوں نے کہا جی ہم نے بنانے آج کباب تو کباب کے لیے میں نے کیمے کو میرینٹ کر لیا تھا تو اس کے بعد فٹا فٹ سے سیکھو پہ میں کباب لگا رہی تھی تو بس لیکن یہ اتنا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا ہمارا کیونکہ نا کباب جو تینا وہ نیچے گر رہے تھ پتہ نہیں میں نے کسی سے پوچھا بھی تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں آپ فیٹ ڈالیں تو فیٹ میں نے اس میں ڈالیا لیکن پھر بھی کباب جو تھے نا وہ سیکھ سے نیچے گر رہے تھے کچھ گر گئے تھے اور کچھ سملے رہ گئے تھے یہ تھا کہ بس ہم نے کھانا کھا لیا تھا لیکن اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا لیکن یہ اب میں کسی سے پوچھوں گی اور پروپر طریقے سے نا آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں گی تاکہ نا کوئی پتہ ہو کوئی بھی اگر کباب بنانے حالکہ میں نے ویسے ایک دن پہلی جو ریسپی شیئر کی ہے گولہ کباب کی اس پہ میں نے فیٹ یوز کی تھی تو وہ مچھلا سے بڑے اچھے بنے ہیں وہ طوی پہ تھے شاید تو اس وجہ سے وہ بہت ہی اچھے بنے ہیں ان میں نا فیٹ یا مجھے سلکتہ شاید اس میں مجھ سے فیٹ زیادہ ڈال گی تھی تو اور بھی بہت زیادہ یہ دیکھیں اب کباب نیچے گر گیا ہے ہزبن نے چمٹے کے ساتھ اٹھا کے نا تو سائٹ پہ رکھا ہے تو بس کوشش کافی کی لیک لیکن پھٹ بھی مجھے کہہ رہے تھے تم دبا کے بناو تم دبا کے نہیں بنا رہی تو کافی آپس میں بھی ہماری سمجھے آپس بحث ہو رہی تھی کہتے تم صحیح کری نہیں رہی نیچے گرتے جا رہے ہیں بچوں کا شوک ہے لیکن صحیح طرح سے پوڑا بھی نہیں ہو رہا تو میں نے کہا بس میں کیا کروں میں تو اپنی طرف سے کافی کوشش کر رہی ہوں علی نے بھی ساتھ ہیلپ کروانے کی کوشش کی ماما میں بنا کے دیکھتا ہوں احمد بھی بنانے کی کوشش کی لیکن وہ نا بس پتہ نہیں کیا وج جا تھی کہ کباب ہی نیچے گرتا جا رہا تھا تو کچھ آپ کو بتایا نا بن گئے تھے اور کچھ جو تھے نا وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا نیچے گرتے جا رہے تھے تو بس میں نے تھوڑی سی پھر ویڈیو بنائی کیونکہ دل بڑا ہو گیا تھا کہ کباب صحیح نہیں بن رہے اور میں نے کہا پھر چھوڑو پر کیا میں نے زیادہ ویڈیو بنانی ہے تو بس یہ تھوڑی سی کلپ تھے جو میں نے بنا لیے تھے میں نے کہا آپ کے ساتھ چلے میں شیئر کر دیتی ہوں تو اگر آپ کو کو بھی زیادہ کوئی کسی کو زیادہ اچھے انفرمیشن ہے پتہ ہے کہ بھئی نہیں ایسے نہیں ایسے کر لیتی آپ تو ہو جاتا کباب ٹھیک ہو جاتے تو مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کباب صحیح نہیں جو اٹھا کے ادھر کیا ہے وہ بھی نیچے گر رہا تھا تو بس یہ تھا کہ بس کھانا شکر ہے سب نے کھانا کھا لیا لیکن ایکسپی میں نے ویڈیو بنائی تھی آگے بھی ویڈیو تھوڑی سی ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور فول ویڈیو کو ضرور کیجئے گا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اگر کسی کو پتا ہے کہ بھئی نہیں ایسے نہیں آپ ایسے کر لیتی تو آپ ہی ٹھیک ہو جانا تھا یہ ایسے کر لیتی تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ فیٹ کی وجہ سے نا ان میں نیچے وہ تھا نا ان کا اوئل ہی وہ ہوگا بن کے نیچے گر رہا تو اس کے وجہ سے نا زیادہ کوئلے بھی گرم ہوتے جا رہے تھے اور آگے تو کچھ کوئلے جو تھے نا وہ زیادہ ہی اس کی وجہ سے نا کہتے ہیں کیا پنجابی زباب میں پاک گئے تھے تو وہ نا کباب تھوڑ سے نا بلیک بھی انٹ پہ ہونے لگے تھے کہ زیادہ ہی ان کی وجہ سے ہو رہے تھے لیکن یہ ہے بس ہم نے کھا لیے تھے اور انجوائی کر لیا تھا اپنی اس اسے کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں بہت ساری دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی